بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خواب کے اندر خجور کھانے دیکھنے ملنے یا خریدنے کے حوالے سے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر آپ کسی خواب کی تابعیت جانا چاہتے ہیں کوئی عمل کوئی ویڈ کوئی وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینچے کمنٹس کریں خواب میں خجور کھانا دیکھنا یا ملنا خواب میں کچھی خجوریں دیکھنا حصول رزق کی نشانی ہے اور اچھی سی اچھی خبر لانے والے کی علامت ہے کوئی شخص خود کو کچھی خجوریں کھاتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو رزق حلال ملے گا خواب میں تازہ خجوریں کھانا یا ملنا پانی کی علامت ہے اور کبھی کبھی سرک خجور کھانا کسی پر گلبہ حاصل ہونے پر بھی دلارت کرتا ہے خواب میں خجور کا درخت دیکھنا اگر دیکھے کہ خواب میں خجور کا درخت دیکھا ہے تو شریف اور عالم مرک پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں خجور کا درخت ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی کا آشنا ہوگا اگر دیکھیں کہ خجور کا درخت باغ میں دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کی طرف اپنے ہی گھر کی طرف یہ خواب رجوع کرتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خجوریں کسی کو دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ خزانوں سے اس کو مال بلے گا اور یتیموں کا مال اس کو حاصل ہوگا کسی نے دیکھا کہ وہ چالیس خجوریں خجوروں کے موسم میں کھاتا ہے تو تعبیر ہے کہ چالیس ہزار درہن پائے گا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خجوریں چوس رہا ہے کسی دوسرے کو پکڑا رہا ہے اور وہ بھی چوستا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص صاحب خواب کے ساتھ کسی نیک کام میں شریک ہوگا بعض دفعہ خواب میں خجوریں کھانا اور دیکھنے کی تابع ایمان سے بھی کی جاتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ